بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیو اور میری بہنوں آج ماہ رمضان کے بابرکت دن سب لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف تین بار پڑھ لیں ایک ہی دن میں تقدیر بدل جائے گی قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو چاہی مانگ لیں آزمالوں جو لوگ ابھی بھی ماہ رمضان کو لاپرواہی میں ماہ رمضان کے مہینے کو عام مہینی کی طرح گزار رہے ہیں وہ سن لیں یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے گناہوں کی بکشیش کا مہینہ ہے چہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے کامیابیوں کا مہینہ ہے اس مہینے کی عظمت اور فضلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں میرا رب نیکی کا بدلہ ستر گناہ زیادہ عطا فرماتا ہے یعنی کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک لاکھ مانگتا ہے تو میرا رب ستر لاکھ سے عطا فرماتا ہے اور جب اس مہینے کے آخری عشرے کی تاکراتیں آ جائیں اللہ والو یہ رات لیلد القدر کی رات ہے یہ رات ہزار سالوں سے افضل ہے اس رات کے فضلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے ارشی الہی سے ٹکرا جاتی ہے رحمتوں برکتوں کی برزات ہو جاتی ہے آپ میں سے جس کو نیا گھر چاہیے مل جائے گا گاڑی چاہیے مل جائے گی دولت اور شہرت چاہیے مل جائے گی کرنا کیا ہے آج ماہی رمضان کی دن اس وظیفے کی فضیلت اور طاقت کیا ہے آج کا دن کتنا رحمتوں والا ہے میں آپ میں سے ہر ایک بندے کو جو کمنٹس میں پریشان ہوتے ہیں اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بیٹے جو بے روزگار ہیں کرزدار ہیں جہاں بے سکونی بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں گربت تنگ دستی نے جکڑ رکھا ہے آپ میں سے ہر بندے کو بازو سے پکڑ کر مسلے پر بیٹھاتی ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ یہ گھڑیاں تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ہیں آج کے دن نصیب بدل جائے گا آج ماہ رمضان کے بابرکت دن رب کی ذات رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھڑ دے گی مو سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی گیبی خزانوں سے رزق اور دولت لے کر فرشتے آ جائیں گے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے اگر کوئی بندہ جلد سے جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ ارجنٹ بیسس پر اپنے حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے حاجت جتنی بھی بڑی ہے اید الفطر سے پہلے پوری ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان کے بابرکت دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا پورا دن موجود ہے پوری رات موجود ہے جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں پھر نہ کہنا کہ ماہ رمضان کے آج کے دن کی فضیلت اور اہمیت کا نہیں بتایا ماہ رمضان کے آج کے دن کا خاص وظیفہ نہیں بتایا میں نے اپنا حق ادا کر دیا اب آپ پر ہے بدنصیب ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان کو پائے آخری عشرے کو پائے لیلو دل قدر کو پائے اور رب سے اپنے حاجت کو پورا نہ کروا پائے یہ دنیا کے کام رہ جائیں گی یہ مشکلات پریشانیاں دوستیاں یاریاں یہی موجود ہیں خدارہ اقل سے کام لیجی یہ موقع بار بار نہیں آئے گا موقع ایک بار آتا ہے جو بندہ کھلی آنکھوں سے موجزات دیکھنا چاہتا ہے جو نئی زندگی کا آگاز کرنا چاہتا ہے جو جلد سے جلد نیا گھر گاڑی دولت شہرت چاہتا ہے وہ آج ماہ رمضان کے بابرکت دن موجود ہیں جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں یا آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ ایسی بہت سے وظیفے آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ رمضان کے آج کے دن کی پوری رات اور پورا دن موجود ہے جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھئے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھئے یہ ایسا شرط یا عمل ہے کہ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے یعنی بے گھروں کو گھر مل جائے گا بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے کرزے دار ہوں جس کو مسئلہ ہے نیت کر کے بیٹھ جاؤ اپنے نو مرتبہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دو ناموں کو پڑھنا ہے یا عزیزو یا جببارو اسی طریقے سے آپ نے ہاتھ کی نو انگلیوں پر یا عزیزو یا جببارو پڑھنا ہے جب جب آپ کی زبان سے یا عزیزو یا جببارو نکل رہا ہو آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں میں یقینے کامل سے کہتی ہوں کہ آج ماہ رمضان کے بابرکت دن میں آپ یا عزیزو یا جب بارو پڑھ رہے ہوں گے میرا رب یا عزیزو کی فضیلت اور برکت سے اتنی عزت اتنی شہرت اتنی شہرت اتا فرمایا گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا اور یا جب بارو سے میرا رب راستے کی رکاوٹوں بندیشوں کو ہٹا دے گا یا جب بارو سے نسلوں کو آبات فرما دے گا یا جب بارو سے جو لوگ گربت تنگ دستے کا شکار ہیں پریشانیوں میں ہیں مسئبتوں میں ہیں بیماریوں میں ہیں جس طرح کی بھی مسائل ہیں ہاتھ کے نو انگلیوں پر کل ملا کر یا عزیزو یا جب بارو پڑھنے والا عید الفطر سے پہلے خود جان جائے گا کہ رب کی ذات اتنی رحمان اور قریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ارپتی بن جاتا ہے آپ یہ وزیفہ پڑھ لیں میرا رب چھپر فار کر دولت شہرت سے مالا مال فرمائے گا اور لا علاج بیماریوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو جائے گا آج کے دن یا عزیزو یا جب بارو کو نو بار پڑھتے ہی وہیں بیٹھے صرف اور صرف تین بار سورے قوسر پڑھنے ہیں تین بار سورے قوسر پڑھنے سے میرا رب پورے سال کے رسک اور دولت کو پورے سال کی کامیابیوں کو پورے سال کبھی کسی کے سامنے جھکنی نہیں دے گا یہ وزیفہ پڑھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے جب تک دل کو سکود نہ ملے توبہ کرتے جائیے پھر زد کر کے جو مانگو گے جیسا مانگو گے مل جائے گا تو آپ نے اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری بہنوں اور بھائیوں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اچھے اچھے عمل اچھے اچھے وزائف ملیں گے جس سے آپ کی زندگیوں میں آسانیہ آئیں گی آپ کے پاس اچھے اچھے وزائف عمل آئیں گے اور آپ کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ یہ اللہ پاک کی کلام ہے اللہ پاک کے اس میں ورد ہیں دعائیں ہیں کلمات ہیں اور اس عمل کو اچھی طرح کیجئے گا اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھیں اللہ حافظ